شناور اس طرف پاری فصلوں کو پانی کم ملتا ہے اور ان میں یہ بوٹیاں بھی بہت ہوگی ہوئی ہیں ان پر سپریئر کروا دو ایک کام کرو گاؤں والے سے کہو جس کو ضرورت ہے جانور کے لیے چارہ لے جائے دل بندہ اور شناور زمینوں کے دورے پر تھے بلیک کلر کی شلوار کمیز پہنے ہاتھ پیچھے باندے ہر طرف نظر دھڑاتا جا رہا تھا بخت و تونہ پاغل ہے میرے سارے کپڑے گھیلے کر دیئے وہ کپڑے جھارتی پانی سے باہر آئے اس کا دو بٹا گھیلہ تھا کپڑے بھی گھیلے ہو کر چپک گئے تھے وہ بلند فصلوں کی اوٹ میں آئے دو بٹا اتارا گھیلے بال کھول کر جھاڑے بالوں میں ہاتھ پھیرنے کے لیے اس کی چوڑیاں شور مچانے لگی جن کی کھنک کسی اور کے کانوں میں پہنچ گئی تھی وہ اسی سمت چل دیا تھا اور وہ اپنا گھیلہ دو بٹا چلتی ہوئی ہوا میں سکھا رہی تھی میں کچھ مدد کر دوں شانزے کیمرہ ایک درخص سے لٹکا تھی اس کے پاس آئے جی آپ کا اس کا ایک اور سیرہ پکڑ لو میں دوسرا اس کی ایک درخص کا سیرہ پکڑے وہ خود پکڑتی دور ہو گئی تھی وہ دونوں فصلوں کی اوٹ میں ڈبٹا اوپر نیچے لہرا رہی تھی اس کی چوڑیاں اور بڑھ کر شور کر رہی تھی اور وہ وہاں پہنچا تو کمر تک کھولے گلے بال ان میں موجود فراہ کی دوریاں کان کی لوہ سے لے کر نظر آتی گردن اس کے ہلنے سے اس کا ہلتا جھمکا دل بند تم یہاں دل بند کے نام پر اس کے چلتے ہاتھ رک گئے تھے چوڑیاں خموش ہو کر ڈھک گئی تھی ہونٹا پر خوشکی آگئی تھی وہ آہستہ سے آگے بڑھ رہا تھا آجو تمہاری بیوی ہے اس سے پہلے وہ پہنچتا ذریع نے شانزے کی ہاتھ سے ڈبٹا کھینچا اور چہرہ چھپا لیا اور وہاں سے چلے گی ہائے اتنی شرب میرا خیال دوپہر بہت ہوگی یا آپ لوگوں کو ہویلی واپس جانا جائے شناور آیا آپ سب کو لے جائے گا ذریع کی سرکت پر اس کو اچھا خاصا برا لگا تھا شناور ذریع ارتشا کو لیایا تھا شانزے اپنی گاڑی میں گئی تھی بکتو تو بیسے ہی آوارہ پنچی تھی سارے کام دل بند اور عرفان سبھال رہا تھا اس لئے کام کی وجہ سے ہویلی میں کم ہی نظر آتا تھا راہ تک پاپس آیا تو موڈ کافی خراب تھا سب لوگ کھانا کھا چکے تھے وہ اپنے کمرے میں آیا غیر معمولی انداز سے چادر تاری ایک کف کھولے جوتہ تار نے بیٹھ کیا غصہ اتنا تھا کہ وہ کھولی نہیں رہے تھے جب دروازے پر کسی کی پائل کی جھنکار ایک بار پھر سنائی دی وہ کھانا لاکر میز پر رکھنے لگی تھی اور وہ نہائی تھی گوہر سے اسے دیکھنے لگا تھا اٹھ کر اس کے قریب آگیا غصے میں اسی بات کا تھا کہ وہ جو اس نے ادا شانزے کے سامنے کیا تھا اٹھ کر جانے لگی جب بازو کھینچ کر اپنی قریب کر لیا بغیر گھنگڑ اٹھائے اس سے مخاطب ہو گیا مجھے نرم رہنا صرف تب تک پسند ہے جب تک مجھے کوئی دبانے کی کوشش نہ کرے اسے سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا اس کے تو ہوا سے گم ہو گئے تھے اسے کیا ہوا کیا ہوا چھوٹے سائیں جب اس نے بازو پر دباؤ بڑھا دیا اسے تکلیف ہونے لگی میں تمہارے پردے کا احترام کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرا مزاق بناتی پھر ہو مجھے تمہارا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تم جو بھی ہو جیسے بھی ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آج کے بعد تم اس حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکالوگی ورنہ نہ تم رہوگی نہ تمہارا پردہ جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑ کر دور کر دیا دوبارہ بیٹھ کر اپنے جوتوں سے جونچنے لگا مگر حکستی کے کھلنے کا نام ہی نہیں لے ری تھی اس کا یہ روپ تو اس نے پہلی بار دیکھا تھا چپ چاپ وہاں سے چلے گی جوتیں اتارے ایک اجھرتی سی نظر کھانے پر ڈالی مو پھیر کر لیٹ گیا کیوں مجھے اتنا فرق کیوں پڑھ رہا ہے جب اس سے محبت ہی نہیں ہے تو جو مرزی کرے کیوں پرداشت نہیں ہو رہا میرے علاوہ اسے سب دیکھتے ہیں کیوں اسے باہر نکلنے سے منع کر دیا وہ اپنی حالے سے بیزار ہوتا جا رہا تھا روزینہ بھی نہیں آتی اب تو وہ چپ چپ اپنے کمرے میں آگئی تھی رو نہیں رہی تھی بس گسے میں مو پھلا کر بیٹھ گئی تھی ہاں تو میں نے کہا تھا انسوی صدی کے ہیرو بننے کے لیے اتنا ہی غصہ آیا میرے چہرے چھپانے پر تو زبردستی دیکھ لیتی خود نہیں دیکھتے میں نے کونسا روکا ہے آپ کیا لڑکی خود اپنے گھنگوں کو اٹھا کر کہے دیکھو میرا موں نتنے پھلائے خود گلامی کر رہی تھی شانزے نے وہ ساری تصاویر اپنے انسٹاگرام میں ڈال دی تھی کومنٹس فوراں آنا شروع ہو گئے تھے جن میں اکثر انگلیش تھی واؤ بریلیاٹ آسوم ہارٹ ٹچنگ ایک کومنٹ پر جا کر نظر رکی تھی مغرب کے حسن کی مدہ مشرق کی سادگی میں کیسے ڈوب گئی لکھنے والے کا نام پڑھ کر ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی تھی زہیر احمد ایک جھٹکے سے لیپٹوپ بند کیا اور بیٹ کرون سے ٹیک لگا لی آنکھیں بند کی اور لنڈن یونی پہنچ گئی یار مجھے سر ایلکس کے لیکچر کے نوٹس دے دو وہ مجھے مار دیں گے وہ اپنی انگلیش مکس اردو دوستوں سے مخاطب تھی یار ان کا لیکچر بہت مشکل تھا تجھے نہ اس کے اچھے والے نوٹس اس کتابی کیڑے سے ملیں گے اس نے بلیک چینز بلو چیک شرٹ پہنے بیک کندے پٹکائے اس کی طرف پشت کیے کسی سے بات کر رہا تھا چہرہ دیکھے بغیر ہی ایک کشش کھینچتی چلی گئی اسے وہ اس کے پاس گئی اسکیوز بی آواز سن کر اس نے چہرہ اس کی جانب کیا گندمی رنگ دلنشی مسکراہت اور گری آئیس جی وہ چند لویت اسے دیکھتی رہی پھر اس کے دوبارہ مخاطب کرنے پر ہوش میں آئی وہ سر ایلکس نے جو کل لیکچر دیا تھا مجھ سے مس ہو گیا تھا مجھے اس کے نوٹس مل سکتے ہیں اس نے سر سے پیر اسے دیکھا ٹکنوں سے اوپر تک ٹائٹس ٹاپ شرٹ شولڈر سے نیچے تک بلونڈ ہیئر پھر اس کا مشرقی نکوش والا چہرہ اس نے ناغواری کا اصحار کیا کاپی کرنا اچھی بات نہیں ہوتی چاہے وہ نوٹس ہوں یا رہن سہن خیر آپ کا لیکچر چونکہ مس ہو گیا تو میں آپ کو یہ سمجھا سکتا ہوں آپ خود نوٹس بنا لیں اس کی بات پر اسے تب چڑ گئی تھی اوہ ہیلو کیا سمجھتے ہو خود کو نوٹس ہی شیئر کرنے کے لیے کہا ہے تمہارا کوئی ٹیک تو نہیں اتار دیا شانزے ہوں میں شانزے دراب خان اس یونیکی ٹوپر آئی کین میک ایٹ مچ مور بیٹر دن جور اسے چیلنج کرتی پیر پٹکر چل دی تھی جو جودے کی ہیل سے لڑ کھڑا گی تھی دوسروں پر انصار کریں گی تو ہمیشہ لڑ کھڑائیں گی اسے بھگو اور دیکھتا وہ بھی چلا گیا تھا اگلی دن کلاس میں وہ کھڑی تھی نہ نوٹس بنائے تھے نہ آسائیمنٹ ایکچولی سر لاسٹ ڈے آئی مسٹ یور لیکچر اوکی نو پرابلم زہیر ہیلپ تیز گر یہ کہہ کر وہ کلاس سے چلے گئے تھے پیچھے زہیر کا مسکراتا چہرہ چھوڑ گئے تھے اس نے سوالیاں نگاہوں سے کھڑی شانسے کو دیکھا جو نانگواری سے مو پھیر گی تھی لیکن کل اسائیمنٹ دینی تھی آخر اس کی مدد لینی پڑی وہ لیبریری میں بیٹھے تھے وہ اسے کچھ پوائنٹس بتا رہی تھی جب اس نے گرمی سے تنگ آ کر اپنی جیکٹ کھول دی تھی اس کی شٹکہ گلہ کافی گہرا تھا زہیر نے ایک جھٹکے سے رکھ پھیل گیا تھا ماتھیا پر بل آ گئے تھے اس نے ایک گندے اچھکا کر کہا تھا جس پر وہ کتابے اٹھا تھا وہاں سے نکل گیا تھا وہ ہیرسے سے جاتا دیکھ رہی تھی پھر فائنس کا سوچ کر جیکٹ کی زپ اپ کرتی اٹھ گئی تھی آہستہ آہستہ اس کے قریب جانے لگی تھی اس کے سامنے وہ خود کو سمیٹ کر رکھتی تھی دوست پانے اسے ایسے دیکھ کر زہیر کو بھی اچھا لگنے لگا تھا وہ اس کے لیے ایسی بنتی جا رہی تھی دوست سے گرل فرینڈ بوائر فرینڈ کا سفر آسانی سے تیہ ہو گیا تھا ساتھ رہتے ہستے کھیلتے اپنی فرینڈ کی برڈے پارٹی ایک دوسرے واپس آ رہے تھے ہستے مسکراتے سے پنک کلر کی سلیو لیس فروق پہنی ہوئی تھی گاڑی کیوں روکتی گاڑی وہ چل آ رہی تھی اس لیے زہیر نے پوچھا اس پر اٹس ٹو بیوٹی فول وہ بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا تھا ییس جس لائک یو خموش اندھیری رات آسمان پر چمکتے ستارے اور شوالہ جنگل کا فسو وہ دونوں اس حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا اس بات پر اس کی مسکراہت اور گہری ہو گی تھی اس کے نہایتی قریب جا کر اس نے یہ جملہ کہا مگر وہ خموش حیرت اداسی سے دیکھ رہی تھی اس کی گریہ آنکھوں میں کیا تھا جو اسے بے بس کر رہا تھا اس نے ہاتھ اس کی گائل پر رکھا چہرہ اس کے قریب کیا تم بھی کرتی ہونا مگر وہ آنکھیں اس پر مسلط کیسے مسلسل دیکھ رہی تھی سلو موشن میں پلکیں چھپکائے وہ اسے چھک کر نرمی سے اس کے لبوں کو اپنی گریفٹ میں لے لیا تھا آسمان پر ہزاروں آگ کے شوالے چمک رہے تھے اس نے بھی بازو اس کی گردن کی گد ہائل کر دیا تھا پیر اوپر اٹھا کر خوبصور رات اس خوبصور لمحے کے نظر ہو گئی تھی اگلے کچھ دن وہ ایک دوسرے سے ہچکچاتے ہی رہے تھے پھر زہیر خود اس کے پاس آیا وہ اپنے دوستوں کی گروپ میں بیٹھی تھی ہمیشہ کی طرح بے باگ بے فکر شانسے مجھے تم سے بات کرنی ہے اسے مسکراک ایک نظر اسے دیکھا ہاں میں پلکیں چھپکائیں تھی وہ اسے لے کر ایک پارک میں آیا تھا جہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا ہر طرف پھولی پھول تھے وہ انہیں دیکھ رہی تھی جب اس نے گھٹوں کے بل بیٹھ کر رنگ اس کے سامنے کی شانسے نے حیرس اسے دیکھا تھا مجھ سے شادی کرو گی بنو گی میسیس شانسے زہیر احمد شادی اور اس سے پہلے تم یہ مغربی لباس نہیں پہنو گی یہ ہمارا لباس پورا ہے یہ بے پردہ ہے تم صرف میرے لئے ہو میرے لئے کوئی تمہارا چہرہ نہ دیکھے ارے ارے رکو یہ کیا مجھے لگتا ہے تم بہت زیادہ سیریس ہو گئے ہو ییس آئی لف یو بٹ ایسا فرینڈ مجھے شادی نہیں کرنی اور یہ کیا یہ کپڑے نہ پہنوں میں نے تو شادی کے لئے ہاں بھی نہیں کی اور تم مجھے بدل رہے ہو میں ہمیشہ سے ایسی تھی ایسی رہوں گی مگر تم سے شادی کرنا یہ ممکن نہیں ہے وہ صدمے کی حالت میں اسے دیکھ رہا تھا یہ کیا کہہ رہی ہو دوست تمہیں سچ میں لگتا ہے ہم صرف دوست ہیں اس کا انکار تڑپا ہی تو گیا تھا اسے ہاں صرف دوست لائک مائک فیصل جہری ان سب کی طرح گوڈ فرینڈز اس بات پر اس نے پکڑ کر قریب کر لیا تھا آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھی ان سب کو بھی میری طرح کس کیا تھا اس کا سوال اسے اشتلال میں لے آیا تھا خود کو اس کی کیسے نکالا شٹ اپ جس شٹ اپ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں وہ تو اس رات پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا ہاں میں سپیشل ہوں نا صرف دوست نہیں ہوں نا you also love me let's get married اس نے پھر اس کا ہاتھا ما تھا oh please زہیر بس کرو وہ جو بھی ہوا تھا it was natural and common in these countries مجھے تم سے شادی نہیں کرنی مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی اس کے ہاتھوں میں پڑی رنگ اچھالتی وہ چلے گئی تھی اس کے ساتھ اس نے آنکھیں کھول دی تھی دو سال ہو گئے تھے اسے گئے آج اس نے اس کی تصابیروں پر کمنٹ کیا تھا ہاں زہیر واپس آجاؤ please اس نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھولا میسج آیا ہوا تھا کھولا تو اردو میں چند جملے لکھے تھے تیرے پہلوں میں جو راتیں گزاری شب مہتاب میں نظریں اتاری ہم بھی رکے ہیں اسی موڑ پر کوئی ہم کو صدا دے حیرت و مسکرہ لبو کو چھو گی تھی اس نے اپنا فون اٹھایا کونٹیکس کھولے سکرول کیا تو نمبر مل گیا کامتے ہاتھوں سے کال ملائی راکنگ چیئر پر چاند کو دیکھ رہا تھا جو فون بجا نمبر دیکھ کر ایک دلنشی مسکرہ ہر چہرے پر آگئی تھی ہیلو دو سال بعد اس کی آواز اندر تک سکون اتار گئی تھی زہیر تم سن رو یا نا نہیں تم نے کچھ بھی تو نہیں کہا ابھی بتاؤ سن رہا ہوں آخر میرا انتظار پورا ہو ہی گیا تم نے شادی کر لی اپنے آنسو پر کابو پاتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی نہیں یک لفظی جواب آیا تھا کیوں تم نے جو دھتکار دیا تھا کسی نے اپنایا ہی نہیں تم نے کر لی تمہیں نے تو بددوا دی ہوگی نا میرے علاوہ کوئی نہ ملے اس لیے نہیں ملا ایک نے تو تھپڑ مار کر ویسا بنا دیا جیسا تم چاہتے تھے پردادار ہاں تھپ مارتا تو مجھے بھی کھا جاتی اب کرو گی مجھ سے شادی اس بات پر اس نے شرما کر فون بند کر دیا تھا جب دوبارہ بجنے لگا تو اس نے پھر اگنور کر دیا آخر پھر اٹھا لیا سب سے پہلی آواز ہی آئی تھی وہ شرم سے لال ہو گئی تھی محبت لوٹ آئی تھی جب خمار اترا تھا مونسون بارشوں نے ایک بار پھر دیرے ڈال لیا تھے ملی کے تمام لوگ سوہا کی چھوٹی بہن کی شادی میں گئے تھے دل بند اور زری گھر پر ہی تھے دل بند کو آج کچھ ضروری کام نہیں تھا اس لیے گھر پر ہی تھا زری کے طرف سے آنے والا غصہ کافی کم ہو گیا تھا مگر وہ ایک چیز ضرور جان گیا تھا کہ وہ اس میں دلچسپی لینے لگا ہے اس نے تو جیسے ہی بائیکارڈ کر لیا تھا دو دن سے اس کا ہر کم کشمیرہ کر رہی تھی نظر اس کی متلاشی تھی جو نا جانے کہاں چھپ گئی تھی کشمیرہ اس کے لیے کھانا لائی تھی کشمیرہ زری کہاں ہے وہ چھوٹے سہیں نیچے بارش ہو رہی ہے نا تو اس کے اندر بچی جاکی ہوئی ہے کشمیرہ اسے یہ بتا کر چلے گئی تھی اٹھا کھڑکی پر آیا لان میں دیکھا تو وہاں تو کوئی نہ تھا اسے کچھ حیرت ہوئی نیچے آیا تو پوری ہوئی خالی تھی کشمیرہ بھی شاید اپنے کمرے میں چلے گئی تھی وہ باہر لان میں گیا ہر طرف دیکھا وہ کہیں نہیں تھی آگے بڑا تو ہوئیلہ کی پچھے لان سے پاسیبوں کی آواز آنے لگی اس سن چلا گیا اس کی طرف پوشت کیے ڈبٹا سر سے اتارے گلے میں ڈالے باہیں پھلائے بارش انجوائے کر رہی تھی پھیلی باہوں میں سے گرتا پانی گیلی خاص پر ننگے بیر بے ساختہ قدم اس کی طرف اٹھ گئے تھے چہرہ اوپر اٹھائے ٹھنڈے پانی کی بوندوں کو محسوس کرتے ہوئے اسے کسی کی ہاتھوں کا احساس ہوا تھا اپنی کمر کے گیت اور وہ سہم گئی تھی جب اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی تھی کہاں تھا نا بلا وجہ باہر مت نکلنا پچھلی دفعہ ایک سو تین بخار ہوا تھا بھوجل آواز سے اس کے رنگوں پر وہ حیران ہوتی جاری تھی دو دن پہلے تو اتنا غصہ تھا اور اب اتنا محبت بھارا فکر مندی لہجہ اسے ہوتا کیا جا رہا ہے یہ بات تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا دونوں بھی رہے تھے ایک ساتھ اس کو اپنے ساتھ لگائے چھوٹے سائیں یہ کیا کر رہے ہیں زری مجھے تو اچھی لگتی ہے پتہ نہیں کب سے تیری ساتھ گی تیرا پردہ مجھے اچھا لگنے لگائے تب سے ان سرابوں سے چان چھوٹ گی ہے میری مجھے اچھا نہیں لگتا میرے علاوہ سب نے تجھے دیکھا میری تو ہے اور میں نے ہی نہیں دیکھا پر مجھے تجھ سے نہیں تیری اس گھنگر سے محبت ہوئی ہے تجھے بینا دیکھے مگر آج مجھے تجھے دیکھنا ہے اس کے کان کے قریب خمار علودہ لہجے میں بولتا جارہا تھا جب اس نے اس کی چادر اس کے سر پر دیکھ کر چہرہ پھر چھپا دیا اور ہاتھ پکڑ لیا مگر یہانی اپنے کمرے میں اس کا ہاتھ پکڑے با اندر حویلی کی جانب چلا وہ خوش تھا کہ اس نے ایک تو کھو کر دوسری محبت کو پا لیا جس کی تھی کم سے کم اس پر اس کا پورا حق تو تھا مگر گھنگڑ کے پیچھے اس کو اپنا دل کی دھڑکن صاف سنائی دی رہی تھی یعنی آہ یہ دلوار کس کی کردن کاٹ کر جائے گی کیا چھوٹے سے ہی تیری بات سنیں گے تو انہیں سمجھا پائے گی تیری زد تھی کہ وہ زری کی گھنگڑ سے محبت کریں تو ہی چہرہ دکھائے گی کر لی انہوں نے تو زری سے محبت کر لی رزینہ کو بھلا کر مگر اب کیا زری یا رزینہ کسے اپنائیں گے اسی لئے اوپر کمرے میں آ گیا تھا صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا دونوں ہی تو بھیگے ہوئے تھے مجھے پتہ ہے نا جس دن میں نے تجھے ڈانٹا تھا اس دن مجھے پتہ چل گیا تھا تیرے اور میرے بیٹھ جو رشتہ ہے نا وہ کتنا طاقتوار ہے رزینہ کے علاوہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کسی سے محبت ہوگی مگر تو انہیں کروا دی خود سے تیری باتیں تیرا ساہا تیری حمد مجھے تس سے محبت کرنے پر مجبور کر گیا اس دن جب تو انہیں شانزے کے سامنے مجھے سے اپنا چہرہ چھپایا تھا تم یاد آئی کہ جو تجھ سے محبت کرے گا اسی کو چہرہ دکھائے گی مگر مجھے تو تیرے چہرے سے محبت ہوئی نہیں مجھے تو تجھ سے ہو گئی ہے بینا دیکھے سب سے خوبصورت احساس وہ ہوتا ہے جب ہمیں اپنے محرم سے محبت ہوتی ہے اسے کھونے کا ڈر نہیں ہوتا اس کے کامتے ہاتھوں کو تھامیں وہ لبوں تک لے جاتا جارہا تھا جب اس نے کھینج لیے اٹھ کر دور رخ پھیرے کھڑی ہو گئی نہیں نہیں گھنگڑ کھلا تو اس تب ختم ہو جانے آج دھوکہ رہ جانے تو بس دھوکہ اس کے مقابل آیا روخ اپنی جانب کیا اجازت ہے تو